نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بدوریا دوستو حالی میں یو پی سرکار نئی پریٹن نیتی لے کر آئیے جس کا ادیش اتر پیدیس پریٹن کا عبود پور وکاس کرنا ہے اس نیتی کے انترگت پیدیس میں بیس سیار کروڑ کے نیویش آکست کیا جانا پرستاویت ہے اس سے لبک دس لاگ لوگ کو روزگار ملے گا یو پریٹن کربوں کا نرمار ہوگا ساتھی پریٹن انفرارسٹرکچر کا سوندھی کرن ہوگا تو آئیے اس کی ادھگ جانکاری لیتے ہیں توریزم ایم کلچرل ویواغ کے پرنسپل سیکیٹری سی مکیش مشرام جی سے تو دوستو یہ ہمارا ایک سپیشل سانسکرن ہے جو کی نوین پریٹن نیتی دوہجار بائیس کے اوپر ہے جی ہاں ابھی حالی میں ابھی نوین پریٹن نیتی ہے نیا ابھی نئی پریٹن نیتی ابھی لاغو ہوئی ہے اور یہ پرستاویت نیتی ہے کیا اس نیتی کے وشہ میں جاننے کے لیے پرنسپل سیکیٹری کلچر ٹوریزم اینڈ دھرمارت شریف مکیش مشرام جی سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو ڈائریکلی ہم انہی سے سنتے ہیں کہ آخر یہ نوین پریٹن نیتی دوہجار بائیس ہے کیا اور ایسا کون سا نوینی کرن آیا جسے کہ پرانی جو ہماری جو پولیسی چلی آ رہی تھی جو نیتی چلی آ رہی تھی اس سے یہ کہاں الگ ہو رہا ہے مکیش جی ایک بار فیر صاحب کا بہت بہت سواگت ہے پرائیم ٹی وی پر سر نوین پریٹن نیتی ایسا کیا نوین تا ہے اس میں اس میں ایسا کون سا نیابن ہے جو کی واقعی یہ جو پریٹن ادیوک کو ایک پش دے پائے گا کیونکہ کوویٹ سے ہم لوگ جھیل چکے ہیں ایک دو سال تک یہ مار جو ہم لوگوں نے جھیلا ہے یہ سمجھنا بہت جو رہی ہے کہ ہم لوگ ایک بہت سمجھ پرتیشت ہم لوگ اٹریک کر پا رہے تھے پورا دیش بھی اگر دیکھیں تو جہاں پہ ہم لوگ تین سے چار پرسنٹ ہم اٹریک کرتے تھے پوسٹ کوویٹ میں یہ ہوا کہ اب وہ گھٹ کے صرف ڈیڑھ سے دو پرتیشت ہم ہم اٹریک کر پا رہے ہیں مکیش جی پہلے تو نوین پریٹن نیتی دوہجار بائیس کیا ہے اس کی نبینتائیں بتائیں اتر پردیش پریٹن کی اسیم سمہاوناوں سے بھرا ہوا ہے یدی ہم پریٹن کی درشتی سے دیکھیں تو اتر پردیش میں کیا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اتر پردیش منوش کے جیون اور درشن سے جڑے ہوئے سبھی پرشنوں کا اتر دینے والا پردیش ہے یہاں پر بارہ جو ہم نے پریٹن کے پریپت یا سرکیٹس بنایا ہیں ان میں سے آٹھ پریٹن سرکیٹ یہ دھارمک اور آدھیاتمک پریٹن سرکیٹ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ رامائین سرکیٹ ہے ہمارے یہاں پہ بدھ سرکیٹ ہے ہمارے یہاں پہ جین سرکیٹ ہے ہمارے یہاں پہ کبیر سوفی سرکیٹ ہے ہمارے یہاں پہ کرشن برج سرکیٹ ہے مہابھارت سرکیٹ ہے شکتی پیٹ سرکیٹ ہے اس طریقے سے لگاتار اگر ہم دیکھیں تو کتنے طریقے کے ہمارے یہاں پہ جتنے ہم سوچ سکتے ہیں ایسے وچار اور درشن دینے والے لوگ اس اتر پردیش میں جنم لیا ہیں چوبیس میں سے اٹھارت تردھنکر اتر پردیش میں جنم ہے گوتم بدھ کے جیون سے جڑے ہوئے مہتوپورن جو اسطحل ہیں وہ کپلوستو، ادھر ہمارا شرابستی، کشی نگر، سنکیصہ، کوشامبی، سارناتی یہاں ہیں اس کے علاوہ دیودہ، رامگرام، اترنجی کھیڑا، ایچھتر یہ سب بھی ہیں اور ادھر ایودھا، کاشی، پریاغراج، مہاکمب جو پورے سرشٹی کے دھراتل کے اوپر سب سے بڑا مانو سمودائے کا جماوڑا جسے ہم کہتے ہیں وہ مہاکم ہمارے یہاں پر اورگنائز ہوتا ہے پریاغراج میں، چترکوٹ، نیمی شہران، شرنگویرپور اس طریقے کے، تو اگر برد میں چلے جائیں تو مثورا، گوکول، برسانہ، نندگاؤں، ورندہون، داؤجی یہ سارے کے سارے اسطحل ہیں تاج، آگرا جو اپنے آپ میں ساتھوہ آشچر ہے اس سے جڑا ہوا سکندرہ، پتے پورسکری، آگرا پورٹ اور بندلخن میں پورا کا پورا پریٹن کے بہت سارے گڑھ، کلے، محل، یہ سب ہیں تو وہیں پہ وندہ چل ریجن میں اگر آپ جائیں گے تو وارٹر فالز، بہت طریقے کے راک پینٹنگز اور سلکھن جو ہمارے یہاں پر فوسل پارک ہے 1.4 بلین یئرز پورانا وہ بھی عام موجود ہے تو ترائی ایریا میں جنگل اور جنگل کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے جھیل ہیں ندیاں اور سوگی بروہ، سوہلوہ، دودھوہ، کشنپور، پیلی بھید یہ پورا ایک فورسٹ کے ایریا ہے برڈ سینکچوریز ہمارے پاس دو درجن برڈ سینکچوریز ہیں رامسر سائٹس ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹوریسٹ کو اٹریٹ کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ ہو کہ ٹوریسٹ کیوں آئے گا اس کا انبھاو انبھاو وہ آگے جا کر کے بتاتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے کر کے باتیں آگے پڑتی تو اس کا انبھاو سکھد ہونا چاہیے انبھاو سکھد ہونے کے لیے کنیکٹیوٹی اچھی ہو کنیکٹیوٹی کے لیے ایکسپریس ویز بنائے گئے ہیں اور جتنے ٹوریسٹ پلیسے ہیں ان کو جوڑنے والی سڑکوں کی وائیڈننگ اور ان سڑکوں کو سروریتو مارگ آل ویدر روڑ بنانے کے لیے ہم پریاثرت ہیں تاکہ اچھی سڑکیں ہوں اس کے علاوہ ائر کنیکٹیوٹی اس کے لیے دو کام ہوئے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی آ رہے ہیں ہمارے اہودہ میں بن رہا ہے کنیکٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی پریٹکوں کے لیے سویدھائیں ہوں ہوتلز ہوں کیونکہ اس سمیں ایک لاکھ کی آبادی پر پینٹیس کمرے ہماری اوپ لگتا ہے جس کو ہم ایک سو پچیس کمرے کا ٹارگیٹ لے کر کے چل رہے ہیں تو اب لوگ کیوں آئیں گے آپ کیاں جب آپ اچھی سویدھائیں دیں گے ان کو تو انویسٹر آئے گا ہسپٹیلیٹی یونٹس بنائے گا ہم نے ایک تو ہسپٹیلیٹی یونٹس میں بارہ جو الگ الگ شینیاں ہیں اس میں تیس طریقے کے اور یہ وہی نہیں رکھتے ہم تو اس سے علاوہ بھی جو آئیں گے ان سب کو لیتے ہوئے لیا ہے کہ اگر وہ فلوٹنگ ریشٹورننٹ بنانا چاہتا ہے تو کیرون ٹوریزم لانا چاہتا ہے تو اگر کوئی آپ کے کروز چلانا چاہتا ہے یا کسی طریقے کے بجٹ ہوتل ہے ہوم اسٹے ہے گاؤں کا اسٹے کرانا چاہتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے سم ملت کر لیا اور سہابے جو ایمنیٹیز ہوتی راستے میں لوگوں کو ساپ ستھرے شاوچالے مل جائے پریوار کے ساتھ میں گر جا رہا ہے بچہ محلاؤں کو یہ سویدھائیں اپلو دو جائے ان کو بھی ہم سب سویدھائیں اور یہ جہاں پہلے پندرہ پرتیشت سبسیڈی دیتے تھے ہم کیپٹل انویسٹمنٹ پر جو پونجی وہ لگاتا تھا اس کو بڑھا کر کے پچیس پرتیشت کر دیا پچیس پرتیشت کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے کیا ہے جہاں پہ بہت کم سٹار ہوتلز ہیں یا ہی ہی نہیں وہاں پہ اگر محلائیں یا پھر انویسٹی جانجاتی کا کوئی ادیمی انویسٹ کر کے ہوتل بجٹ ہوتل کچھ بنانا چاہتا ہے تو پچیس پرتیشت کے علاوہ پانچ پرتیشت اور یعنی تیس پرتیشت اس کو اپلو دو جائے گا اس کے علاوہ پرانے جو کوٹیاں ہیں کسی کے پرانے گھر مکان ہیں پرانے مال ہیں ان کو اگر ہیریٹیج ہوتل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے تو پچیس پرتیشت اس کو کیپٹل انویسٹمنٹ پر سبسیڈی دیں گے ساتھ ہی ساتھ جو وہ بینک سے لون لے گا وہ پانچ سال تک کے لیے اس لون پر انٹریسٹ سبسیڈی بھی دیں گے انٹریسٹ سبسیڈی انٹریسٹ سبسیڈی پانچ پرسنٹ کی وہ اور ساتھ ہی ساتھ کیپٹل انویسٹمنٹ پر پچیس پرسنٹ یہ دونوں کیول ہیریٹیج ہوتل کے لیے اور اس میں پہلے برس میں جو لائسنس لے گا باہر کا لائسنس تو اس میں پیپٹی پرسنٹ جو فیس ہے اس کی لائسنس کی ریمبرسمنٹ کر دی جائے گی تاکی ایک پرکار سی یہ ہے استھاپیت ہونے کے لیے جو ان کو سویدھائیں مل سکتی وہ دیں سائنے جیس لگانے کا جمع ہمارا ہوگا اور ان ہیریٹیج ہوتل تک پہنچ مارگ کو اچھا کرنے کا جمع بھی سرکار لے گی اور اس لیو پر اس کو انویس کوش نہیں کرنا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف اتر پردیش سڑکے مانڈ کے اگر کوئی پڑھے سمجھے تو اس کو لگے گا کہ ایک تو ریسپونسیبل ٹوریزم اس میں ہم یہ ہے کہ پرکار سی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے بینا کیسے ہمارا پرٹن ساتھوں ساتھ آگے بڑھ سکے یہ ہماری جمعہ داری ہونا چاہیے کہ ہم پریاورن کو سرکچت سرکچت رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آمود پرمود کی جو بیوستہ ہیں ان کو بھی ہم سنبھو بنا سکیں دونوں کو ملا کر کے ریسپونسیبل ٹوریزم میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ گرین بیلڈنگ کا سرٹیفیکیشن لیتا ہے تو ہم سے پیسہ لے لیں اس کے علاوہ جو ٹور ٹریول آپریٹرز ہیں وہ ہماری کیونکہ تھرڈ پارٹ آتا ہے مارکیٹنگ اور برانڈنگ یہ اچھی ہونا چاہیے شوکیسنگ ہونا چاہیے ہمارے یہاں پہ ہیں کیا ہم سمرد ہیں لیکن جیسے ہوتا ہے کہ ہیرے کی خدان پہ بیٹھا ہوا ایک نردن ویکتی ہم جو ہے اس چیز کو اگر پورے دنیا میں اچھی طریقے سے اور یہ ہو بھی رہا ہے بہت سارے ہمارے فیسٹیولز ہیں بہت سارے ہمارے ایوینٹس ہیں بہت سارے ہمارے میلے پروتیوار ہیں ان کو ہم شوکیسنگ کرنے جا رہا ہے دیپوت ساو ایوڈیا اپنے آپ میں اب ایک جو انٹرنیشنل اس طرح کا بہت ہی پرسید ایوینٹ ہو چکا ہے دیو دیپاولی بہت پرسید ہو چکا ہے اور جہاں جہاں پر ہم انفراشٹریکچر ڈولپ کرتے جا رہے ہیں جیسے کاشی ویشونات میں جہاں پر ہم نے کاشی ویشونات کا کوریڈور بنایا اس کے بعد میں وہاں پر جو لوگوں کی آواز آہی تھی جہاں پرتی ماں دس لاکھ لوگ آتے تھے اس کے پہلے وہ بڑھ کر کے پرتی ماں اوسط چالیس لاکھ لوگ ہو چکے ہیں اور سراؤن کے مہینے میں تو ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ آئے تو اس طریقے سے پرےٹکوں کی سنخیہ ڈومیسٹک پرےٹکوں کی سنخیہ میں اجابہ ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ ویدیشی پرےٹک ویدیشی پرےٹکوں کو لبھانے کے لیے لانے کے لیے آکرشت کرنے کے لیے بھی چونکہ ابھی گلوبل لیول پر بہت سارے کنٹریز کے ویزا اور جو آواز آئی یا جتنی فلائٹس پہلے چلتی تھی اتنی ابھی نارمل طریقے سے آپریٹ نہیں چال ہوئی ہے لیکن جس دن ہی آئے گی تو جو لوگ چھٹ پٹا رہے ہیں دو سال کے کوویڈ میں وہ گھروں میں قید رہے وہ ایک دم جیسے نہیں صحیح بات ہے اب وہ نکلنے کے لیے ہاں اسکولی بچے اسکول کا بین گیٹ کھلتے ہی جو ہے دوڑ لگا کے بھاگتے ہیں تو وہ ایسی نکلنے کے اور اس کی پورو تیاریاں لیکن ہم کو کر کے رکھنی ہوگی اور اسی کے لیے ہم کو انفرائیسٹریکچر ڈیولپ اچھی طریقے سے کرنا پڑے گا صحیح بات ہے مکیش جی بہت صحیح بات آپ نے کہی آپ نے کئی اہم پہلو رکھے جو نوین پر ریٹن نیتی ہے کچھ باتیں یہاں پہ بہت سمجھنے والی ہیں دوستوں کہ جیسے نوین جی نے خود مکیش جی نے خود ایک جو اس پر ریٹن نیتی کو دیکھا کہ پچھلے میں جو کمیاں تھیں اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ہیرے کی ڈھیپ پر بیٹھے کہیں نہ کہیں ہم وہاں پہ بیکاری بنے ہوئے تھے کیونکہ جو انفرہ ہیں یعنی جو ہسٹوریکل چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ جو ہماری اپنے دھروار ہیں یہ تو پہلے بھی تھی لیکن اس کی پرابر مینجمنٹ کی کمی تھی اس کو صدرڑ کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی وینڈ فال سیلز اگر آئے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں بہت اچھی بات ہے لیکن سر ساتھی ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے کی کوویڈ کے باد سب سے جیدہ جو نقصان جو پہنچا وہ تھا ٹورزم کو اچانک ہوتلز بند ہو گئے جو ٹرائیویل ایجنٹس تھے ان کو کافی اس میں چھتی اٹھانی پڑی کئی ایسے گروپس ہیں جو اچھے خاصے چلتے تھے وہ کولیپس تک کر گئے بڑے گروپس اس میں انٹرنیشنل گروپس بھی تھے وہ بھی کولیپس کیے سر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں لوگ پانچ سال پیچھے تک دھکے کھا گیا پلکل تو اب ان کو جو اگزیسٹنگ جو جیسے ٹور operators کی بات کی بات تھی وہ چھوٹے چھوٹے جو خودرا travel agent جو ان کو اس میں سے کیسے کر کے ہم کیا بینیفیٹ دے سکتے ہیں جو اگزیسٹنگ اس میں سے تھے نئے لوگوں کی تو بات ہوئی رہی ہے تو کیا ہم ان کے لیے کچھ پیکیج اس میں سے کچھ ہے جہاں پہ ہم لوگ اس کا فائدہ کے علاوہ دوسرا اگر وہ IT intervention کا کچھ کرتے ہیں اپنی website better کرتے ہیں mobile app بناتے ہیں اپنا یا کسی طریقے کے اور better جیسے e-tourism یا 360 degree والا system چلا ہے اس کے tourism کے اوپر کچھ metawers یا artificial intelligence کا اپیوگ کر کے کچھ بہتر اس طریقے کی چیزیں جو بھی ڈیولپ کریں گے تو equipment procurement کے لئے ہم funding کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے دوارہ جو ict intervention ہوگا information and communication technology میں جو ان کا intervention ہوگا کچھ وہ نیا کام کریں گے اس میں بھی ہم ان کو financial support ہم نے ڈال لے اور یہ اس نیتی کی اچھی بات یہ ہے ہر طریقے جو stakeholders ہیں چاہے two travel operators ہوں restaurant owners heritage hotels association ان سب کو ہم نے circulate کر دی تھی time پر اور ان کے سجھاؤ بھی مانگے تھے یادی پی شاسن کی اپنی کچھ پرتی بددتائیں ہوتی ہے شاسن کی کچھ constraints ہوتے جس میں سب ہی سجھاؤں کو سمیلیت کیا جانا سمبھو نہیں ہوتا لیکن یہ تھا سمبھو اس کا ہم نے honor کیا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دو چیزیں اور یہ ہوئی ہے کہ ایک تو جتنے بھی tourist units ہیں تو tourism کی ایسی اکائیوں کو جو جل کر اور واتر کر جو ٹیکس ہوتے ہیں جو پہلے commercial rates پر دے ہوتے تھے وہ industrial rate پر دے ہوں گے اس کے علاوہ جو industrial area جیسے ہم نے کہا بندلخند express پہ کچھ جگہوں پر defense corridors یا کچھ جگہ پہ industrial corridors develop ہو رہے ہیں وہ پہ سوئے بہت اچھے تبدیلی کی بات اپنے کی سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جاتی ہے جو کی گرمنٹ گیسٹ ہاؤز اور گرمنٹ totل جو موجود ہیں ان کی حالات کافی خراب بتائی گئی وہاں پہ جو ہے جو ویدیشی پر رٹن وہاں پہ رکھنا پسند کرتے اس کے چینج کے لیے کچھ ویشیش یہ چیز یا اس کو بھی پرائیوٹائیز آگے کچھ کرنے کا کچھ ایسا کچھ ارادہ ہے ستکار انڈسٹی ہوسپیٹیلیٹی ہوسپیٹیلیٹی سوابھاوک طور پر ونمرتہ اور سیوہ سرویس یہ مانگتی ہے سرکاری سسٹم میں امومن یہ ہوتا ہے آنے کے باد میں چونکہ ان کو پورڈ سرکچہ ہوتی ہے نوکری کی تو اس پرکار کے بھاو ویلوپت ہو جاتے ہیں جتک کہ سیوہ بھاو نہیں رائے گا ہم ان یونیٹس کو اچھی طریقے سنچالی سہی بات ہے سمائے سمائے پر ٹریننگ دے کر یہ کرائے اور پھر لوگوں کیونکہ لوگوں کا اگر کٹو انبھاؤ کسی ہوتل میں رکا ہوا ہے وہ کیونکہ مجھے اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ایک سجن نے یہی کے لکھنوں کی مجھے بتایا کہ صاحب ہم اپنے پریوار اور دوست کے ساتھ میں گئے چلو بھئی ہم سرکاری گیسٹ آوس میں جا کر رکھیں گے لیکن جب رات میں چوہوں کی بارات وہاں نکلی اپنا باجے گاجے کے ساتھ ہلا کرتے ہوئے چیچی آتے ہوئے تو ہماری گھورا ہٹ اتنی بڑی کہ ہماری دھرم پتنی نے رات میں پیکنگ کیا اور کہا گھر سویدھا اور بہتر ستکار ان کو ہم دلا پھائیں اس کے پریاس میں ہی پی 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 ہم پی 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 لیچ اس کو بھی ٹوریزم پالیسی کا فائدہ ملے گا یعنی وہ جو ڈیولپ کرے گا اس میں بھی 25% سبسیڈی ہم دیں ایسا نہیں کہ ہماری ہوتل میں جمین لے لیا تو نہیں سر ایک اور اہم چیچ اس میں میں دیکھا کہ سبھی نئی اور وستار کر رہی پریٹن اکائیوں کے لیے بھو اپیوک پریورتن یعنی لینڈ یوز کنورجن اینڈ ڈیولپنٹ چارجز میں پون چھوٹ اس کے وشہ میں تھوڑا بتائیں اگر کوئی جمین خریدتا ہے ٹوریزم یونٹ کے لیے چاہے ڈھابا بنانے کے لیے ہوتل بنانے کے لیے ریسورڈ بنانے کے لیے ہم نے اس میں دو چیزیں اور کی ہے کوئی اگر گولف کورس بنانا چاہتا ہے تو گولف ٹوریزم بھی گولف ٹوریزم یہ بھی ہمارے کیوں نہیں ہو سکتا گولف کورس لیکن ایک شرط ہوگی کہ وہ پھر پبلک گولف کورس ہوا ایسا نہیں کہ سب کول اور کول ایکس کول میمبر ہی ہمارے آئیں گے پھر وہ ایک لیمٹ میں آجاتا ہے پھر گورنمنٹ ان کو کیوں سپورٹ کرے تو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی کہ وہ چاہے ٹائم کر دیں کہ ان سمائے ہم یہ open to all کر دیں گے آئے اپنا ویدیشوں میں ہوتا ہے وہ hours کے بھاو سے یا گھنٹوں کے بھاو سے ایک نیت سمائے اوہدھی کے لیے ٹوکن لے لیتا ہے پیمنٹ دے کر کے پھر اپنا گولف کرتا ہے اس کے بعد چلا جاتا جو انجوائے کرنا ہے اس طریقے سے پولو کے لیے کروز کے لیے کا ہے یہ دوسرا یو آؤں کو جوڑنے کے لیے یو آ ٹوریزم یہ ساری یونٹ جب اسٹیبلیس ہوں گی تو جمین چاہیے تو جمین پہ اسٹیم ڈیوٹی ہنڈرڈ پرسنٹ ایکزمسن جمین جو خریدے گا اس میں جو اسٹیم ڈیوٹی ریجیسٹریشن کرائے گا اس کے بعد ہر ایک کے لیے ہم ایک سمیہ ودی نیو دیمت کر دیں گے بھائی کم سے کم اتنے سمیہ میں آپ مان لو ڈھابے کے جمین لے کر بیٹھا ہے اور یہ پولیس ہوتی ہو گئی اس میں اٹھا کے کچھ ہیتو آپ نے پچاس ہزار تک کا پروچ ساہان رکھا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے ہم نے دو اور چیزیں کی ہے ہم نے یہ کہا ہے کچھ انوویشن کریں لوگ کچھ انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آئے ٹوریزم میں تو وہ جو انویشن کرے گا چاہے سٹارٹ اپ بیسٹ گائیڈز ہو سکتے ہیں بیسٹ ہوتیل سکتے ہیں ایک بڑا کارکرم آئیو جت کر کے ایک جو پورا کا پورا یو پی ٹوریزم کون کلیو آرگنائز کر کے اس میں ان لوگوں کو آمنت کر کے ہم سب مانت کریں گے ایک طریقے سے یہ ان کو انکرےز کرنے کے لیے یہ ہوگا اور اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ دوسرے اچھے نہیں ہیں کہ آپ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں لیکن آپ تھوڑے اتکرشٹ کارے کر رہے ہیں تو اس طریقے کا ایک یہ پروتصان دینے کا پریاثر ہوگا کسی کو discourage کرنے کا بھی اس کا مقصد نہیں ہوگا کیون یہ ہوگا کہ ہم سممیلت پریاث کر کے اتر پردیس کے ٹوریزم کو نئی اچھای اوپر پہنچ سر اس کے آگے ایک پریٹن آتھت ادیو میں شود کے لیے دس لاکھ تک کی آپ لوگوں نے ساہتا کی گھوشنا کی ہے یہ کن بچوں کے لیے جو آپ نے ریسرچ اسسسٹنس ہے کوئی آرگنائیزیشن جو ٹور ٹریول آپ اپریٹرز کا آرگنائیزیشن ہو سکتا ہے ہوتل ریسٹورنٹ آسوسییشن ہو سکتا ہے یا انسٹیٹیوٹ آف ہوتل منیجمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی ایک ٹاپک لے لے جیسے ٹاپک لے لیا کہ اتر پردیش میں کزین ٹریل کون سے ایسا ہاں پر ہم کو ہائیلیٹ کرنا چاہی جس کی ایک گلوبل یو ایس پی ہو سکتی ہے تو اس پہ ہم کو کر کے بتائیں یا اگر اس نے لے لیا کہ یہ والے ایریاز ہیں جس ایریاز میں ہم کو تھوڑا سا ایکس وائی زی انٹرونشن کرنے کی جورت ہے اس کے لئے ہم یہ دس لاکھ روپے کا سپورٹ دینے کے لئے تیار ہیں پلس اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یو ایر ٹوریزم کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ بچپن سے عادت ڈال دیں ہم اسٹوڈینٹس ویدیارتھیوں میں گھومنے پھرنے کی عادت ڈالیں اس کے لئے ہم ہر ڈسٹک میں تمام جو سکول ہیں کولیج ہیں وہاں پہ یو ایر ٹوریزم کلپ گھٹیت کر آ رہے ہیں بہت سارے گھٹیت ہو گئے ہیں اور ان کو ہم دس ازار روپے کا ون ٹائم گرانٹ بھی دیں گے جس سے کچھ اپنی چلائیں اس کے علاوہ ان کو سووینئر کی روپ میں ٹی شرٹ بوکس پرچار سامگریہ اور بھی کئی سارے مطلب ایڈیشنل چیزیں بھی سار اس ساری باتیں ہو چکے اپنے اتھے خوبصورتی سے یہ پورا جو نیتی ہے پرہٹن نیتی ہے اس کو آپ نے سامنے رکھا اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسے کوویڈ پھر دوبارہ آسکتا ہے ایک نیا روپ دھارن کر کے آسکتا ہے اور بھی کئی ایسی مہاماریاں ہیں اور سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوتا ہوا جو انڈسٹری ہوتا ہے جو سب سے پہلے پرباوت ہوتا ہے اس میں سے ہے ٹوریزم کیا اس کو کہیں نہ کشننگ کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس دوران میں کیا اس کے لیے کچھ ہم لوگ ویوستہ بنا رہے ہیں کوئی بیما یوجنا یا ایسا کوئی چیز جہاں پہ کی وہ جو بندی ہوتی ہے اس سمیں یہ لوگ مار جھیل سکیں ان کے لیے کیا پراؤدھان ہو سکتا ہے سر اس میں ٹوریزم انڈسٹری ایسی ہے جس میں بہت ویرائیٹی کے لوگ انڈسٹری ہوتے ہیں چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو چاہے ہاکر ہو چاہے آرٹیزن ہو چاہے کرافٹ مین ہو فارمر بھی انڈسٹری ہے کیونکہ وہ ملک سپلائی چین میں انڈسٹری ہے اس کے علاوہ مارکیٹنگ برانڈنگ کے لوگ انڈسٹری تو کھانا بنانے پکانے سرو کرنے والی انڈسٹری ملک ٹوریزم یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ جو گھر سے باہر نکلا وہ ٹوریسٹ ہے چاہے وہ مندر جا رہا ہو چاہے وہ ہوسپٹل جا رہا ہو تو میڈیکل ٹوریزم کر رہا ہے اگر وہ اپنا بچے کو کالیج بھیجتا ہے یونیورسٹی بھیجتا ہے مانی پال بھیج دیا سپوز یا کسی نے نویڈا بھیج دیا تو سارا بہت بڑا یہ ایریہ ہے اس کے لیے الگ الگ طریقے کے سکیم گورنمنٹ کی ہیں جو وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ان کو آپریٹ کرتا ہے ایج سچ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو ایک سپریٹ انشورنس کی پالیس لانے کی اتنی جرورت نہیں ہے اور آج کل بہت کم پریمیم میں آپ دیکھیں گے تو کافی اچھے اچھے پیکیجز انشورنس کے اویلیبل ہیں دکھت یہ ہے کہ ہندوستان میں جب کوئی آبدہ آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تب ہی آدمی اچانک جاکتا ہے کہتا ہے کہ اگر انشورنس ہوا ہوتا تو یہ ہوتا ودیش میں نبی پرسنٹ تک آبادی انشورد ہوتی ہے دس پرسنٹ کسی وجہ سے نہیں اپاتے ہمارے یہاں الٹا ہے دس پرسنٹ کے آس پاس آبادی انشورد ہوتی ہے نبی پرسنٹ کہتے ہیں جرورت کیا ہے تو دکت دیا ہے بلکل صحیح بات کئی بہت بہت شکریہ مکیش جی آپ نے اتنی خوبصورتی سے آپ نے پوری پریترن جو نئی نیتی ہے اس کو آپ نے سامنے رکھا آشا کرتا ہوں کہ ہمارے درشک وہ اس کا لاب اٹھائیں گے اٹھا سکتے ہیں اگر اس کے بشے میں اگر آپ کو کوئی اور ادھک جانکاری چاہیے ہے تو ہمارے سٹوڈیو سے سمپر کرنا نہ بھولیں ہمارے سمپر کے نمبر ہمیشہ نیچے دیے جاتے ہیں آپ کرپیہ کر کے ہم سمپر کریں اپنے سوال رکھیں ہم مکیش جی سے ہم پھر کوشش کریں ان سوالوں کے جواب لینے دوستو یہ بہت انیوار ہے کہ پریٹن جیسے ادھوگوں کو تھوڑا بڑا ملے ان کو پش ملے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ مکیش میش جی کے رہتے اتر پردیش کی جو پریٹن جو سیوہ ہے جس خوش حالی ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ پریٹن ادھوگ پریٹن ادھوگ بہت تیجی سے جگ مگ آئے گا تو بہت بہت شکریہ مکیش جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آپ نے اتنا سمی دیا اور اوور ٹو نیوز اور دیکھنا نہ بھولی ہے پرائیم ٹی وی یہ تھے ہمارے ساتھ مکیش مشرام جی جنہوں نے بتائے کہ سرکار اس بہمول پریٹن نیتی سے پردیش میں عبود پور دیکھنے کو ملے گا فیلال کے لیے صرف اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار